سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد آج کی اس نشست میں ہم مولا علی علیہ السلام سے ایک یہودی کا کچھ مقالمہ تھا یا کچھ بات پوچھی یا یہودی نے مسلمانوں کے اوپر یا مولا علیہ السلام کے اوپر تنز کیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے نحض البلاغہ امامیہ پبلیکیشنز کی اس میں سے آج ہم اس زبردست بات کو نقل کرنے جارہے ہیں جس کو مولا علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے حسن اللہ یاری صاحب کو جو کہ روافظ کے آج کل ایسے ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے ایسے جھوٹ اور دجلو فریب عوام کے اندر کر رہے ہیں کہ جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ تشیعیو کو بھی معاف نہیں وہ کر رہے تو آگے انشاءاللہ کچھ ویڈیوز میں ہم ان کی مزید حقیقت بتائیں گے لیکن آج صرف یہ قول جو ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ایک یہودی نے یہ جو ہم اس وقت پڑھنے جارہے ہیں صفحہ نمبر 912 ہے اور قول نمبر ہے 317 ایک یہودی نے آپ علیہ السلام سے کہا یعنی مولا علیہ السلام سے کہا کہ ابھی تم لوگوں نے اپنے نبی کو دفن نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا تو مولا علیہ السلام بھی علم کا سمندر تھے دریا تھے پہاڑ تھے علم کا شہر تھے تو آگے سے انہوں نے کیا اس یہودی کو بتایا جب اس نے ان کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ ابھی انہوں نے اپنے نبی کو دفن نہیں کیا تھا اور تم نے اختلاف شروع کر دیا تو مولا علیہ السلام نے اس کے اوپر جواب دیا ہم نے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ ان کے بعد جانشینی کے سلسلے میں اختلاف ہوا بلکہ تم تو وہ ہو یعنی یہودیوں کو کہا تم لوگ وہ قوم ہو کہ ابھی دریائے نیل سے نکل کر تمہارے پاؤں بھی خشک نہ ہوئے تھے کہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے خدا ہے ان لوگوں کے دوسرے لوگوں کے خدا ہے تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کو پتہ کیا کہا تھا تو مولا علیہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے تم لوگوں کو کہا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تم لوگوں کو یہودیوں کو بنی اسرائیلیوں کو یہ بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دی تھی کہ بے شک تم ایک جاہل قوم ہو یعنی یہ ہیں مولا علیہ السلام کی حکمت اور علمی مرتبہ کہ ایک یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مو سے ہی جاہل قرار دیا اس کے سامنے کہ تم ہمارے پہ اتراز کر رہے ہو جبکہ تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کو جاہل قوم قرار دے کے گئے ہیں اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ ہمارا اختلاف نبی کے اوپر نہیں تھا صرف اور صرف اس کے بعد خلافت کے اوپر تھا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا لیکن بارحال آج ایسے روافض اور ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے آج بھی اس مسئلے کو خلیفہ تو بلا فصل کی صورت میں کہیں امامت کی صورت میں کہیں رافضیت کی صورت میں زندہ رکھا ہوا ہے حالانکہ مولا علیہ السلام کو اگر یہودی کو یہ کہنا ہوتا جو آج کے روافض کہتے ہیں مولا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تو آپ خود سوچ لیجیے یہودی کتنا ناچ ناچ کے خوش ہوتا کہ مسلمان تو آج بھی لڑ رہے ہیں لیکن مولا علیہ السلام وہ ہستی تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ان کو خلیفہ مانا لیکن آج کا وہ گالی باز رافضی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں لیکن الحمدللہ اب تبدیلی آ رہی ہے بہت سے اہل تشیعب بھائی اس چیز کو مان رہے ہیں جو لوگ مولا علیہ السلام کی صیرت کو اپناتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو اچھا بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں لیکن جو لوگ مولا علیہ السلام کو فالو نہیں کر سکتے وہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جس طرح سے کچھ رافضی کرتے ہیں یا پھر اللہ یاری جیسے حسن اللہ یاری جیسے رافضی کرتے ہیں جن کے لیے نہ ایرانی حکومت کسی کام کی ہے جو کہ خامنائی کو خمینی امام خمینی کو بھی امام خامنائی کو بھی اور امام سیستانی کو بھی ان سب کو گالیاں نکالتا ہے برے الفاظ سے پکارتا ہے یعنی اب اس کو نہ تو رافضی یا شیعہ قبول کرنے والے ہیں نہ ہی اہل سنت کے لوگ اور نہ ہی نیوٹرل لوگ کے بھائی یہ کیا گالی باز آپ لوگوں نے پروڈیوز کیا ہوگا ہے تو بارحال حسن اللہ یاری صاحب آپ کی کچھ علمی خامیاں خرابیاں بھی آپ کی تشہیع عوام کے سامنے یا سنی عوام کے سامنے لائیں گے جو انہیں بہت علمی مرتبے والا سمجھتے ہیں لیکن آج صرف یہ بتانا تھا یہ واحدت امت کا درس دینا تھا کہ مولا علیہ السلام سے جب یہودی بھی مسلمانوں کے اختلاف کی بات کرتے تھے تو مولا علیہ السلام وہ نہیں کہتے تھے جو آج کا جاہل کہتا ہے یا اس وقت کا یہودی جاہل کا ہے کرتا تھا واللہ علیہ بسواب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ